موسیقی 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 سجائی رکھ آہا دے آڑ دا دے لائے بولو دے آڑ دا دے لائے تے دسانگل کی خزینیں دی عابد بھائی کیا رہے کون دے تاغ دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کہہ رہے تھا او دسانگل کی خزینیں دی جے مصرہ چنگا لگے گل حق تے سچ لگے پھر حتہ نو بلند کر کے سبحان اللہ بھی یہ ہو نہیں آنی چاہی دیئے کہ میں نو یاد رہے اگلے سال پہ کہ دسانگل کی خزینیں دی ساری دنیا خون دی خیرات مدینیں دی سارا جگہ خون دائیں سارا جگہ خون دائیں خیرات مدینیں دی تے کوئی مثل نہیں ڈھولڑڑڑی او کوئی مثل نہیں ڈھولڑڑڑی چھپ کر بس چھپ کر مہر علی ایتھے جانیوں کو لڑڑڑی ایک دفعہ مل کے پڑھئیے بسل اللہ علی کیام اب آدھانے چاہیے خل کے پڑھئے پڑھئے بسل اللہ علی کیام کیام آئیے ایک بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں حج کے جب آیام آئے تو میں نے ایک کلام پیش کیا تھا جن دوستوں نے وہ کلام سنا ان کو بہت لطف آیا بات بڑی سیدھی اور سادھی سی ہے زیادہ مشکلوں میں آپ کو نہیں ڈالتا میری جب پہلی حاضری ہوئی تھی میری جب حج پہ پہلی حاضری ہوئی مجھے جب اللہ نے پہلے حج کی سعادت اتا کی میری احساسات میری کیفیات اپنے اروج پر تھوں میں جب اللہ کے گھر میں پہنچا خانہ کعبہ شریف میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میرے لبوں پہ بے ساختہ یہ جاری ہو گیا کہ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم 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 حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں میری دعا ہے مولا جو دونوں ہاتھ بلند کر کے کعبات اللہ کا تصبر کر کے میرے ساتھ مل کے صرف اتنا کہیں حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم مولا تجھے تیرے کرم اور جلال کا واسطہ تجھے تیری شانِ کریمی کا واسطہ اگلے سال ان سب کو حجِ بیت اللہ کی سعادت عطا کر دینا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کو کہنا آتا ہے کون کون دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے کہ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے تربار میں ہم حاضر ہیں تیرے تربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا رہے شر میں میرا حق رہے جائے برم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے تربار میں ہم حاضر ہیں تیرے تربار ہاتھ اٹھا کے بولئے حاضر ہیں تیرے تربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو کس کس کی دعا ہے یہ کس کس کی دعا ہے مجھے شرمانے والا بندہ نہیں چاہیے جس کو شرم کرنے والا ہے جس کو رب کے سامنے بھیک مانگنے میں بھی شرم آتی ہے میں اس سے مخاطب نہیں اس سے میں بات ہی نہیں کرتا مگر جس کے دل کی تمنہ ہے کہ ہر سال طلب فرما ہم کو وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا کہ ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو اب جس کا دل کرے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ ہر سال کروں میں توافِ حرم ہر سال کروں میں توافِ حرم اللہ حکرم اللہ حکرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اچھا آپ نے دعا کی کہ مولا ہر سال طلب فرما مجھ کو اب مجھے بندہ وہ چاہیے جس کے دل کی تمنا یہ ہے کہ ہر سال مولا میں جاؤں تو اکیلا نہ جاؤں اپنے گھر والوں کے ساتھ جاؤں اپنے بچوں کے ساتھ جاؤں اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤں اکیلا نہ جاؤں مولا تو جب مجھے بھلائے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ آؤں کون کون چاہتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ جائے وہاں پہ سب چاہتے ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کرتا ہے مولا جس کا ہاتھ بلند ہو تیری بارگاہ میں جو دعا کرے آج اس کی دعا کو خبول کر لینا کہ میری آنے والی سب نسلے میری آنے والی سب نسلے تیرے گھر آئے تیرا در دکھے تیرے گھر آئے تیرا در دکھے مولا تیرے گھر آئے تیرا بلدے کے مولا تیرے گھر آئے تیرا بلدے کے اسباب ہوں ان کو ایسے بغم اللہ بکرم اللہ بکرم حاضر تیرے دربار میں ہم حاضر تیرے دربار میں ہم اللہ بکرم اللہ بکرم اللہ بکرم اللہ بکرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ بکرم اللہ بکرم جس کو لطف آیا اس بات کا وہ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دے نا سبحان اللہ ذرا اور انچی آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اتنی محبتیں آپ نے عطا کی میں ایک بہت خوبصورت کلام آلہ حضرت امام اہل سنت کا پیش کرنے جا رہا ہوں جب آلہ حضرت نے حج کیا علماء خوشی فرمائے انہی کے نظر یہ کلام کر رہا ہوں جب آلہ حضرت نے حج ادا کیا تو ان کے لبوں پہ یہ نہیں تھا کہ میں نے کسی ٹیول ایجنٹ سے رابطہ کیا اس نے میرا ویزا لگوایا حج کا ویزا آیا میں نے ٹکٹ کروائی اور میں چلا گیا آلہ حضرت نے یہ نہیں کہا آلہ حضرت نے جو حج کر کے بات کہی اگر آپ کی بھی سمجھ میں آئے یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں نا کیا ہے یہ یار آپ تو لگتا چلے گئے ہیں واپس کیا ہے اونچی ہواسے کیا ہے پیچھے گمبدِ خضرہ کیا ہے گمبدِ خضرہ آلہ حضرت نے جب حج ادا کیا تو رخ کیا گمبدِ خضرہ کی طرف گمبدِ خضرہ کی طرف اکنا چہرہ کر کے کہا دیکھتا ہوں کون سبحاندہ کہتا ہے میری بات سنکے جو آلہ حضرت نے کہا کہ اس کے طفین حج بھی خدا نے کرا دیئے کیا کہا اس کے طفین حج بھی خدا نے کرا دیئے ارے اصلِ مراد حاضری اس پاک در کی ہے آئے آگے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیفام سوا لائیں گے دربار نبی سے آئے آگے بلاوا مجھ دربار نبی سے پیفام سوا لائیں گے پیفام سوا لائیں گے دربار نبی سے دربار نبی سے پیفام سوا لائیں گے آتا وہی ہے جو مدینہ پاک جانا چاہتا ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس کے دل میں جتنی تڑپ ہیں میرے آقا دیکھ رہے ہیں حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں جس کے دل میں جتنی تڑپ ہے دیکھتا ہوں کون دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اونچی آواز سے گمبت خضرہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ آئے آئے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے آئے آئے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیفام سوا لائیں گے گلزار نبی سے آئے آئے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے آئے آئے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے منگتا کا ہاتھ علماء اکرام اللہ آپ کو بار بار بلائے مدینہ عالی حضرت جب پہنچے مواجہ شریف سے تو کیا دیکھا کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے پھر آلہ حضرت نے کہا دنکے کی چھوٹ پہ کہا کہ مانگیں گے مانگیں جائیں گے موما کی پھائیں گے مانگیں جائیں گے موما کی پھائیں گے مانگیں جائیں گے مانگیں گے مانگیں جائیں موما کی پھائیں گے کیونکہ سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے آئے آگے بھلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے تیمام سبا لائی گے کلزار نبی سے آئے آگے بھلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے آئے آگے بھلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے جن گدیوں سے جن رستوں سے گزرے گے مصطفیٰ ایک نیا شعر ہے آپ کو سنا رہا ہوں اگر اچھا لگیا تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا ورنہ میں شعر واپس لے جاؤں گا لاہور اور پھر وہاں سے میں لندن لے جاؤں گا لندن جا کے وہاں کر کوئی عاشق رسول مل گیا تو اس کو سنا دوں گا کیونکہ آج ہی مجھے جانا ہے ایسی سبحان اللہ آنے چاہیے کہ میرا جو بارہ سے تیرہ گھنٹے کا سفر ہے وہ اتنا مزیدار گزرے آپ کی سبحان اللہ کی صدا میری کانوں میں گونجتی رہے ایسی سبحان اللہ آنے چاہیے ہر مشرے پہ سنیے گا کہ جن گلیوں سے جن رستوں سے گزرے ہیں مصطفیٰ سب نے نہیں کہا بہت پیارا شیئر ہے سنیے گا کہ جن گلیوں سے جن رستوں سے گزرے ہیں مصطفیٰ ان راہوں کے ذروں پہ کروں جان میں فیدا ارے جان میں فیدا ارے جان میں فیدا دیکھو ارے جان میں فیدا جن گلیوں سے جن رستوں سے گزرے ہیں مصطفیٰ ان راہوں کے ذروں پہ کروں جان میں فیدا کیونکہ وہ آج بھی مہکتے گے مہکار نبی سے آئے آگے بلاوا مجھے دربار نبی سے 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 مرحبا 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 ہماری خوش بختی خوش قسمتی عالم اسلام کے ممتاز و معروف جلیل قدر عالم دین عظیم مصنف عظیم مولف ترجمان اہل سنت حضرت علام مولانا محمد شفیع اخاڑوی رحمت اللہ تعالی کے فرزند اسلام کا ایک ستون ہے آپ جماعت اہل سنت کی عظیم ترجمانی کرنے والی عظیم آواز جناب قبلہ حضرت علام مولانا عزتما محمد کوکب نورانی اخاڑوی دامت برقات ملکت سیاہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اپنی محبت کا اظہار ہو رہا ہے میں یہ مائک پہ نعرہ بلند کر رہا ہوں جو بھائی عظیم سیب نے لگایا ہے دیکھو دیکھو کون آیا کیا کہنا ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے دیکھو دیکھو کون آیا سبحان اللہ شیر اہل سنت سبحان اللہ ماشاءاللہ عزیز ارنگرام قادر میں دل کیا تھا گرائیوں سے خیر مکتب کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں بزم جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پورے جڑا مالا کی جانب سے جماعت اہل سنت و جماعت کی جانب سے علماء کی طرف سے اسٹیج پہ موجود جتنے مشائخ ہیں آپ کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کا خیر مکتب دولوں کے حال محبتیں نعرے اور جو اظہار کر رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ ایسا عظیم سکولر اہل سنت و جماعت کے پاس ہے کہیے سبحان اللہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے چہرے کی زیارت کر کے سبحان اللہ کہہ دیجئے ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ اور اونچی کہیے سبحان اللہ میں دل کی اتھا گرائیوں سے خیر مکتب 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 بیٹھ جائیں جو پنڈال میں ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں نظم و زمد کم و ظاہرہ جو بزم کر رہی ہے جو اس کی والے جو تحریک والے سب ہی حباب اپنی اپنی دیوٹی سارے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ یہاں تو نارے لگ رہے تھے دیکھو دیکھو کون آیا کون آیا تو اسی نے آکے یہ اس میں ترمیم کر دی کہ شیر نہ کہیں شیر اہل سنت کہیں اور یہ حقیقت ہے یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں یہ حقیقت ہے جسے چاہے وہ اپنے محبوب کے در سے عزتوں کے ہار پہنائے عزتیں آتا فرمائے ہم سب کی خوش بختی ہے کہ عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت اس محفر کا حصہ بنی کہ جن کو سننے کے لیے جن کا خطاب زیشان سماعت کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کان ترستے ہیں اللہ تعالیٰ عزت صاحب قبلہ ڈاک صاحب کے علم وعمل میں برکتیں آتا فرمائے اب میں زیادہ دیر دیا انشاءاللہ حائل نہیں رہوں گا ڈاک صاحب کے خطاب اور آپ کے درمیان بس ایک دو فرمائشیں ہیں پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا اگر توجہ سب کی ادھر ہے تو توجہ ہے ادھر جس کی توجہ ہے ادھر ذرا ہاتھ گلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ جو ہمارے اکاروی صاحب قبلہ کے اس محفل میں آنے پہ بے حد خوش ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے پیش کر رہا ہوں بہت خوبصورت بات ہے